بلیٹن کا بقائد آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سیکیٹریٹ نہیں الگ صوبہ چاہیے وزیر علیہ حمزہ شہباز جنوبی پنجاب کے سیاسی حلقوں کے لیے امید کی کرن بن گئے چیرمن تحریک صوبہ ملتان راو عبدالقیون شاہین کی روحی سے گفتگو بولے ہر جماعت نے علیہدہ صوبہ کا وعدہ کیا مگر وفا نہ ہوا مسلمی نون کو ایک بار پھر موقع ملا ہے حکومت نے علیہدہ صوبہ بنا دیا تو کبھی اقتدار سے نہیں جائیں گے ان کا مزید کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں جنید انور سے جی جنید بتائیے جو بلکل حمزہ شہباز شریف وزیر علیہ پنجاب بن چکے ہیں متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ پنجاب کی میں بھی اپنی حکومت بنا چکی ہے اس حوالے سے جنوبی پنجاب میں جہاں پر حمزہ شہباز کے وزیر علیہ بننے پر لیگی کارکران خوش دکھائی دیتے ہیں وہیں پر جنوبی پنجاب کی جو سیاسی جماعتیں ہیں خاص طور پر صوبہ بیس جماعتیں وہ بھی حمزہ شہباز کو وزیر علیہ بننے پر مبارک بات بھی دے رہی ہیں ساتھ ساتھ اپنے مطالبات بھی پیش کریں اس وقت چیرمن تحریک صوبہ ملتان راو عبدالقیوم شہین عمر صاحب موجود ہیں راو صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز اس طرح وزیر علیہ بن چکے ہیں کیا امیدیں وہ بستے ہیں حمزہ شہباز کو وزیر علیہ پنجاب بننے پر مبارک بات دیتے ہیں اور اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جنوبی پنجاب صوبہ کو ملتان کا درجہ دیں اور مکمل صوبہ بنائیں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سیکٹیر کو بنایا تھا وہ صوبہ ہمارا اس کو ہم تسلیم نہیں کر دیں ہم صوبہ مکمل تسلیم کرتے ہیں جو پورے کا پورا صوبہ ہو جس میں تمام اختیارات ہوں جس میں سینٹ بھی ہو اور صوبہ بھی ہو اور خاص طور پر جو جنوبی پنجاب سیکٹیریٹ تھا اس کو برقرار رہنا چاہیے نہیں وہ برقرار نہیں رہنا چاہیے وہ برقرار تو ہے لیکن وہ مکمل صوبہ ہونا چاہیے جیسے ہمارا اپنا وزیرالہ ہو اپنے ہمارے ایم پی الگ ہو یہ پہلے والا سسٹم نہ ہو تیتر بٹیر نہ ہو بولپورا الگ ہو یہ الگ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ سب اکٹھا ہو اور صوبہ ملتان ہو اور سیکٹیٹ بشے کہیں بھی رکھا سکتے ہیں حمزہ شہباز سے توقع ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایندہ بھی ایک دار میں آئیں تو ان کو یہ کام کرنا پڑے گا چیر میں تحریک کے صوبہ ملتان را عبدالقیون شاہین کی جانے سے بھی حمزہ شہباز کا وزیرالہ بننے پر مبارک بات پیش کی جا رہی ہے جنہیں دس صوبہ ہمارے ساتھ موجود تھے اب آپ کو بتائیں مہنگائی کا جن سبزی منڈی پہنچ گیا سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے بات کرنے لگیں لیمو ایک سو پچاس روپے کلو مہگا قیمت سات سو پچاس روپے فی کلو ہو گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر بتائیے پرانے پاکستان میں بھی ماہر رمضان المبارک میں سبزیوں کی قیمتوں میں مسلسل ایک اضافہ کا سنسلہ جاری ہے اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکے جو کہ ایک آم آدمی کی دسترہ سے باہر ہو چکی ہے مہنگائی کے سطح ہوئے شہروں کی مشکلات میں اضافہ ہوا وہ اس طرح سے کہ لیمو جو کہ چھ سو روپے فی کلو کے ساب سے فروغت ہو رہا تھا پچھلے ایک سے دو دنوں میں جو ہے ڈیٹھ سو روپے فی کلو مزید اضافہ کے بعد اب لیمو جو ہے چھ سو سے ساڑھے سات سو پیم میں فروغت ہونے لگا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر سبزوں کی بات کیجئے تو پیاس دس روپے فی کلو کے اضافہ کے بعد چالی سے پچاس روپے فروغت ہونے لگا ہے سب زمینے چالیس پیم فی کلو کے اضافہ کے بعد سو سے ایک سو چالیس روپے فروغت ہونے لگی ہے مطر کے فی کلو ریٹ میں بیس روپے کا اضافہ ہوئے اور مطر سو سے ایک سو بیس روپے میں فروغت ہونے لگا ہے اس کے ساتھ جو پالک ہے اس کے بھی فیکلو ریٹ میں بیس روپے کا اضافہ اور پالک اب چالی سے ساٹھ روپے فیکلو میں فراغ ترے تمام سبزوں کے ریٹ میں مسلسلے کی اضافے کا سنطلہ جاری ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کے سطحے ہوئی شہری پریشان ہے کہ ان کی جیب جاتی ہے وہ جواب دے جاتی ہے اور گھر کا وجہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے مطالبہ یہ پیش کیا جا رہا ہے انتظامیہ سے پرائز کنٹرول جو کمیٹیاں ہوتی ہیں مجسٹیٹس ہوتے ہیں کہ سبزوں کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے انتظامیہ کو ہمیں اگاہ کر رہے تھے رمضان بازار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے ملتان کے رمضان بازار میں سستے گھی کا حصول نہ ممکن ہو گیا شہری اشہ خرونوش کی خریداری کے لیے خوار ہونے لگے یہ رپورٹ دیکھئے سبزیوں کی خریداری کا حصول مشکل ہو گیا گرمی اور روزے میں خواتین کئی کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں خواتین کا کہنا تھا کہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کم مقدار میں سامان خریدنے کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ عام مارکیٹ اور رمضان بازار میں اشیاء کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں رمضان بازار میں گھی اور آئل کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں سستا گھی نہ ملنے پر خواتین پریشان ہیں شہریوں نے عرباب اختیار سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں ظلی انتظامیہ سہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے انتظامیہ کے سستے رمضان بازار میں ریلیف پیکجز دینے کے دعوے ہوا ہو گئے یہ رپورٹ دیکھئے شہریوں کو سستے رمضان بازار میں ریلیف دینے میں ناکام سستے رمضان بازار میں سبسڈی والی چینی گھی کی ادم دستیابی کے باعث شہریوں کا خالی ہاتھ واپس لوٹنا معمول بن گیا شہری اوپن مارکیٹ سے مہنکے داموں چینی اور گھی خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے سستے رمضان بازار میں سبسڈی والی چینی گھی اور دیگر اشیاء خرونوش کی فرامی کو یقینی بنائے جائے کیمرمن گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم ارخان ملتان میں مسیحی برادری اسٹر کا تہوار بنا رہی ہے گرزہ گھروں میں خصوصی عبادات کا ہے تمام اسٹر کے موقع پر رضا بہوچرچ میں دعایا تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں جی بلکل آج مسیحی برادری کی جانب سے ایسٹر کا تہوار مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس وقت میں چرچ میں ہی موجود ہوں یہاں پہ پہلے پیر ہوگی اس کے بعد جو ہے اپنے گھروں میں جا کے یہ تہوار سیلیبیٹ کیا جائے گا اس نے پوچھ لیتے ہیں یہاں پہ جو خواتین آئی میں ہیں فیملیز آئی میں ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج کا دن وہ کس طرح سالے بیٹ کریں گی اور کتنی تیاریاں کیونتی آج کے دن کے حوالے سے آج کے دن ہم نے بہت ساری تیاریاں کی ہیں اور بچوں کو بھی تیار کیا گھر جا کے ہم سب کو ایدی ملیں گے ادھر بھی پہلے ملیں گے پھر گھر جائیں گے اور اچھے اچھے کھانے بنائے ہیں اور ہم سب کی طرف سے سب کو ایسٹر مبارک ہو آپ دیں گے ایدی یا بچوں کو لیں گے خود ایدی آپ کیا کہنا جائیں گے آج کے تیاری کے حوالے سے خوشی بنا رہے ہیں جسے ہم ایدی پاشکا کہتے ہیں اور یہ دن تمام مسیحیوں کے لیے ہمارے لیے بڑی برکت اور خوشی کا دن ہے اور ایدی پاشکا کی خوشی ہیں تمام دنیا بار کے مسیحیوں کو ہمارے مسلم بھائیوں کو ہم سب کو نصیب ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مسلم بھائیوں کا رمضان کا مہنہ ہے انہیں بھی رمضان کی خوشیاں اور آنے والے اسٹر کی خوشیاں بھی مسلم بھائیوں کو بھی ابھی سے ایڈوانس میں مبارک بات پیش کرتے ہیں جی بالکل اگر میری کیم ایمن دکھا سکیں یہاں پہ جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں عید کے لیے اچھا خاصا تیار ہو کر آئی میار بڑی پیاری بھی لگ رہی ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے اپنی تیاری میں کتنے دن لگائے تھے اور آج کیا کیا پلانز ہے کہاں جانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے گھر پہ ہم لوگ اسٹر بنائیں گے اپنا اور ایمننگ میں دیکھیں گے کہ ہم لوگ نگر پہ جانا ہوگا تو جائیں گے اور تقریبا ہم نے ور منت لگائے تیاری کرنے میں اپنی اسٹر کی باقی آل جتنے بھی ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں ان سب کو میں ہیپئی اسٹر کیا تھی جی بالکل یہاں پہ چرچ میں جو ہے پہلے پیر ہوگی اور اس کے بعد جو ہے فیملیز گھر جائیں گی اور اسٹر کا تہوار یہاں پہ سیلیبیٹ جو ہے گھر میں جا کے سیلیبیٹ ہوگا مسیح برادری کی جانب سے آج عقیدت و احترام کے ساتھ حلیش بارسل شکریہ آپ ہمیں اگرہ کریں تھیں خانوان میں اسٹر کے موقع پر مسیح برادری کی جانب سے چرچز میں خصوصی عبادات اور دعاوں کا سلسلہ جاری ہے مزید جانیں گے محمد ندیم مغل سے جی ندیم بتائیے موقع پر مسیح برادری کی جانب سے چرچز میں خصوصی عبادات کا سلسلہ جاری ہے خصوصی عبادات کے ساتھ خصوصی دعائیں بھی مانگی جاری ہیں ملک پاکستان کے سالمیت کے حوالے سے بھی دعائیں کی گئی ہیں اس خوشی کے موقع پر ہم بات کریں گے حوالے ساتھ موجود ہیں ذکریہ مختیار صاحب ان سے جانیں گے اس حوالے سے کہ آج کے موقع پر وہ کیا پیغام دے گی جو پہے گا کہ سب سے بہلے تو اسٹر کی خوشی آپ کو مبارک ہوں آج کے دن کے موقع پر آپ بتائیں گے کیا پیغام دی میں خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں آج کے دن ہم شکرگزار ہیں آپ کے بھی اور تمام ایمانداروں کو میری طرف سے میرے گھرانے کی طرف سے سکسیولین چرچ اور پاکستان کی طرف سے اسٹر بہت بہت مبارک ہو یہ دن جس طور پر ہم مناتے ہیں یہ دن خدا مندی یسو مسیح کے ہمارے ایمان کے مطابق زندہ ہونے کا دن ہے یہ ایک فتح مندی کا دن ہے تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس طور پر خدا مندی یسو مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی تو ایماندار جو اس پیغام کو سنتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک فاتح زندگی ہے ہمیں گناہ پر فتح حاصل کرنی ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ محبت رکھنی ہے اور اپنی اندر سے جو گناہ ہے گناہ کیا کرتا ہے انسان کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے تو اسٹر کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری خواہشات پر گناہوں پر انسانی سوچ پر فتح حاصل کر کے انسان ایک دوسرے کے نزدیک جائے تو یہ اسٹر کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ جس طور پر خدا مندی یسو مسیح فاتح ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی فاتح ہیں تو آج میں آپ کے وسیلہ سے یہ پیغام سب لوگوں تک پنچانا چاہتا ہوں کہ اسٹر میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے کا دن ہے ایک دوسرے کو ویلکم کرنے کا دن ہے تاکہ ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر جو ہے سارے حالات جو ہے جو لڑائی جگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم ایک فاتح لوگوں کے طور پر سامنے آسکے آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا جی محبت رواداری کا پیغام دیا جارہا ہے اس موقع پر خاطر ملک پاکستان کے ساتھ لگ سکریہ آپ ہمیں اگاہ کرے تھے لئیہ میں کتابیں مہنگی ہوئیں تو طالب علموں نے پرانی کتابوں کی دکانوں کا رخ کر لیا مزید بات کرتے ہیں زاہد سرفراز سے جی زاہد نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس وقت سے بات کی تو مارکیٹ کے اندر جو کتابیں ہیں بکس ہیں وہ انتہائی مہنگی ہونے کے وجہ سے جو طالب علم ہیں وہ بھی نئی کتابیں خرید رہے کے بجائے آپ پرانی کتابوں کو بہت ترجیح دے رہے ہیں میں اس موجود ہوں اولڈ بکس سنٹر پر جہاں پر طالب علموں کی کسی تعداد جو جہاں پر موجود ہے کوئی اپنی جو کلاس کی کتابیں ہیں وہ خرید کر رہے ہیں تو جہاں پر اس حصہ اگر بات کی تو جہاں پر کتابوں کی رپیرنگ ہے اس کو رپیرنگ کے بعد کتابوں کو بہتر حالت قدر پھر سٹوڈنٹس کو بیچا جاتا ہے اور اس حصہ مختلف ڈکشنیری اور دن کے جو کتابیں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں کچھ طالب علمین موجودوں سے بات کرتے ہیں بھی بتائیں کہ کتابیں خرید رہے ہیں تو اولڈ بکس سنٹر پر کیوں آتے ہیں سر اصل میں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح مہنگائی کا دور چل رہا ہے ہر کوئی اپنے حالات سے تنگ ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آمدنین لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہے اپنے بچوں کو خر چلانے کے لیے اور جس طرح کہ اگر سکولز کے حالات دیکھیں تو روز فیصے بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے والدین پریشان ہیں تو اس وجہ سے بچے سوائپ کر کے آ رہے ہیں پرانی بکس کی طرف کیونکہ یہاں اچھی کنڈیشن میں آپ کو بکس مل جاتی ہیں دوسرا یہ کہ بزار سے حاف سے بھی حاف قیمت میں آپ کو مل جاتی ہیں تو بکس سستی پڑھنے کے وجہ سے بھی لوگ زیادہ رجحان آپ اس طرف کر رہے ہیں جب بکل جی حاف کی ملتی ہیں بیٹا آپ بتائیں تو یہ آپ ہمیں اگاہ کرے تھے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی